ماشاءاللہ سفرا صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی ہے اور واقعی ہے جو ہے ہمارے ٹیچر کو جب ذہنی آسودگی ہوگی مالی آسودگی ہوگی تب ہی ہمارا یہ نظام تعلیم جائے ترقی پائے گا اور ہم بہتر سے بہتر ریزرٹس آگے دے سکنے اور مزید جو ہے جو شاہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ یعنی کہ اس صاحب کی اپنی اخلاقیات اگر اچھی ہوگی تو وہ اس چیز کو طلبہ میں بھی منتقل ضرور کرے وہ اسے کرنی چاہیے اور پھر وہ جب یہ طلبہ میں چیزیں منتقل کرے گا تو انشاءاللہ ہمیں اچھے طلبہ حاصل ہو سکیں گے تو شاہ صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ شاہ صاحب یہ ٹیچرز کو جب جانچنے کا ایک جو سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی کلاس میں سارے معاملات یعنی اخلاقیات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں وہ اپنے سبجیکٹ پر بھی بڑی توجہ رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا طریقہ کا رہا ہے جی الحمدللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے یہ ناصر التاری صاحب نے اور مجھے خوشی ہوگی اس کا جواب دیتے ہوئے کہ چونکہ میں اپنی گفتگو میں تقریباً تقریباً دینی معاملے کو بہت زیادہ ٹاچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ میں خود دین کا طالب علم ہوں اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پریفرنسی سی چیز کو دینی چاہیے میں نے اپنے ادارے میں اس معاملے کو کور کرنے کے لیے کوریج دینے کے لیے بہتری لانے کے لیے میں نے اپنے ادارے میں جمعہ تول مبارک ایک ایسے دن کا انتخاب کیا ہوئے جو مطلب کہ ساتوں دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے تو میں نے اس کا انتخاب کیا اور اس میں میں نے اپنی ٹیچرز کو یہ بتایا ہوئے دیتنی بھی میرے ادارے میں ٹیچرز کام کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دن یہ جو مقرر کی ہے اسے سوائے ایک دو سرجیٹس کے آپ نے مکمل ایک بزمِ عدب کے نام پر ایک پروگرام کرنا ہے اور وہ پروگرام میرے سکول میں ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس میں میں وضاحت کرنا پسند کروں گا کہ اس پروگرام میں جس کا نام بزمِ عدب ہے اس میں خوتا کیا ہے بزمِ عدب میں تلافتِ قرآنِ پاک ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس منتخب احادیث عربی مطل کے ساتھ بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں باقی اوورال ناظرہ قرآنِ پاک کا جو سلسلہ ہے وہ تو اسی طرح ہے جیسے فزکس، کیمسٹری، بائو، انگلیش جیسے پیریڈز ہوتے ہیں ناظرہ قرآنِ پاک کا سلسلہ تو اسی طرح ہے لیکن بزمِ عدب میں بچوں کی تربیت علاوہ کے قرآنِ پاک ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردو اور انگلیش میں ڈیبیٹس اس کے علاوہ ملی نغمے اس کے علاوہ بچوں کے یہ جو احادیثِ مبارکہ کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بات کرتے ہوئے میں اتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ چالیس احادیث اس ماں باپ کو نہیں آتی لیکن میرے سٹوڈنٹس کو آتی ہیں ہر بھی مطل اور ترجمے کے ساتھ اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں تشریح بھی کرتے ہیں تو یہ میرے سکول میں ایک پروگرام ہے بزمِ عدب کے حوالے سے ہر فرائیڈے کو ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم ایک آدھ سبجیکٹ کے علاوہ ٹوٹل ٹائم بزمِ عدب کو دیتے ہیں اور اس میں بچوں کی دینی تربیت اور دلاوتِ قرآنِ پاک سے محبت ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے علاوہ بچوں کے سیلف کانفیڈنس کے لیے آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے اردو اور انگلیش میں ڈیویٹس اور وہ بچے ایک سٹیج کے طور پر جب ایک بچہ سامنے آتا ہے سامنے دس ٹیچر بیٹھے ہیں بیس بچے بیٹھے ہیں بیشا کے بڑے کمرے میں وہاں پر ایسی تربیت الحمدللہ میں کر رہا ہوں کہ وہ بچے ابھی اٹھائیس فروری کو انشاءاللہ میرا ریزلٹ ہے سالانہ امتحان کا تو وہاں پر جب والدین دیکھیں گے تو یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ہر چیز عملی طور پر وہاں نظر آئے گی اور میں اپنے جو اس وقت ہمارے مہمان ہیں ناصر اتاری صاحب اور میں اور صوفی صرف رانسہ میز بہان ہیں دونوں تو میں انہیں دعوت بھی دیتا ہوں کہ اٹھائیس فروری کو اور ستائیس فروری کو ہمارے سکولوں کا ریزلٹ ہے یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر آپ آئیں تشریف لائیں آپ کو دعوت دی جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں عملی طور پر وہاں پر آپ کو نظر آئیں گی مثال کے طور پر کیا واقعی بچے عربی مطل کے ساتھ چالیس حدیث ان کو یاد ہیں کیا واقعی تلافت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی وہ دمخم بچوں کے اندر ہے یا نہیں ہے اور اردو اور انگلیش ڈیبیٹس بچوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سیلف کانفیڈنس کین چیزوں سے آتا ہے کیا وہ تمام چیزیں واقعی بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر انعائے سے یہ تمام چیزیں ہمارے گرز میں نظر آئیں گی اور یہ میرا پیغام ہے تمام ان مسلمانوں کو جو تعلیمی سلسلے سے منسلک ہیں کہ ان کو یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا پیغام ہے مسلمان ہونے کے ناتے کہ اگر ادارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں اسے ادارے کا نام ہی نہیں دیتا جب تک بچوں کی تربیت نہیں ہے جب تک بچوں کو تلابت قرآن پاک کا ذہن نہیں ہم بنا رہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور اسی طرح بچوں کو زندگی میں آگے یونیورسٹی میں جا کے جو مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پر ان کو کہا جاتا ہے جی اس ٹاپک پر آکے پریزنٹیشن دے تو وہ ان سے نہیں دی جاتی کیوں ہم صرف رٹالگو آ رہے ہوتے ہیں ہم بچوں کو صرف پچاس میں سے پچاس اردو اسلامیات میت اس میں ان کے نمبر پورے آجیں لیکن سیلف کانفیڈنس وہ کدھر گیا وہ تمام چیزیں ہر ادارے میں ہونی چاہیے اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایک پلیٹ فارم بچوں کو نہیں دیں گے اور وہ پلیٹ فارم سے میری مراد بزمِ عدب چھے ورکنگ ڈیز میں ایک دن مقرر کرنا اور اس مقرر دن میں یہ جتنی چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے عملی طور پر بچوں کو سکھانا سمجھانا تاکہ وہ بچے چلتے چلتے جب میٹرک تک پہنچیں تو ان کی ہر زابیے سے آبیاری ہو چکی ہو اور ان کی تربیت ہو چکی ہو اور میرا یہ ماننا ہے کہ میٹرک تک سکول لائف ایک کیسی لائف ہوتی ہے کہ آج دعا ایک نوت جس بچے کو ہم سکول میں یاد کروا دیں گے قبر کی دیواروں تک یاد رہے گی نماز کا عملی طریقہ آج سکول میں اگر ہم سکھا دیں گے تو قبر کی دیواروں تک یاد رہے گا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آفٹر سکول ٹائم کالجز میں یونیورسٹیز میں اگر بچے کو دعا ایک نوت نہیں یاد ہوئی تو وہ قبر کی دیواروں تک یاد نہیں ہوتی تو یہ میرا پیغام ہے اپنے جتنے بھی مطلب کے درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے ہیں بے شک ان کا ادارہ ہے یا نہیں لیکن جو درد رکھتے ہیں درس و تدریس کا یہ پلیٹ فارم ہفتہ میں ایک بار اگر ہفتہ بار اگر نہیں بنایا ہوا تو پھر خالی باتیں ہیں وہ پھر آپ تیر چلاتے رہیں ہوا میں کبھی بھی ہم ہم اپنے کڑز کی دینی اور عملی تربیت نہیں کر سکیں گے ماشاءاللہ بلا شوا بہت زیادہ قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اخلاقی تربیت کے حوالے سے تو اس جواب میں ایک تشنگی پائی جاتی وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو پریپریشن آپ طلبہ کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے کر رہے ہیں تو کیا یہ اردو اور سائنس کے ٹیچر ہی پریپریشن میں حصہ لیتے ہیں جا کے آپ کے جو سائنس علوم فزکس کیمسٹری بائیو یا میت وغیرہ جو پڑھاتے ہیں تیچر وہ بھی اس پریپریشن میں مکمل حصہ لیتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میں تمام تیچر کی ذہن سادھی کرتا ہوں کہ کوئی فزکس پڑھا رہے ہیں کیمسٹری پڑھا رہے ہیں وہ یقینا ان کے پاس چالیس منٹ کا پریویڈ ہوتا ہے وہ ایک سے دو جملے کسی نہ کسی انگل سے وہ استاد ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں بے شک وہ میت پڑھا رہے ہیں یا کمیسٹری پڑھا رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی جملہ جیسا کے فار اگزیمپل جب بچے مطلب کے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب پریویڈ چینج ہوتے ہیں تو ایک تیچر جب کلاس کے اندر جاتا ہے تو وہ ایک طریقہ کار بتایا کہ سب سے پہلے بچے کھڑے تو ہوتے ہیں ہی تیچر کے احترام میں لیکن سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر وہ جناب تیچر پہلے یہ خود سلام کا پہل کرتا ہے اور اس کے بعد بچے جواب دیتے ہیں وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَوْ پھر وہ گائیڈ کیا جاتا ہے تیچرز کو کوئی نہ کوئی دینی ایک آدھ جملہ بول کے چونکہ انہوں نے زیادہ فوکس اپنے سبجیکٹ کو کرنا ہوتا ہے تو وہ معاملہ تو زمین پیریڈ میں ایک آدھ جملے سے کبھی ہو گیا کبھی نہ ہوا لیکن میں دوبارہ ارز کروں گا کہ یہ پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس یہ جو درسگاہیں ہیں یہ جو سکول ہیں یہ جو مدرسے ہیں اس میں ایک دن تو ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں میکسیمم ٹائم مثال کے طور پر نہ پڑھائیں آپ اس دن میتکہ پیریڈ فزکس کیمسٹری بائیو آپ نے چھے دن میں پانچ دن پڑھا لیا چھٹا دن ایک ایسا مقرر کر لیں جو صرف اور صرف بچوں کی ترپیت کے لیے مطلب کے رکھا جائے جیسا کہ بچوں کی اسلام کے ساتھ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ناک کی صورت میں قرآن کے ساتھ محبت تلافت قرآن پاک کی صورت میں اور ان کے سیلف کانفیڈنس میں اضافہ کرنے کے لیے انگلیش اور اردو میں ڈیبیٹ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ کے جو ٹوپک ہے وہ بچوں کو سکھایا جائے بتایا جائے تو یہ جب تک آپ چھے ورکنگ ڈیز میں ایک دن مقرر نہیں کریں گے اور مقرر دن کے اندر اگر آپ نے ملی نگمے یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر دیں جو کہ غیر شرعی ہیں اور اس کو نام آپ نے دے دیا بزم عدب کا تو وہ پھر صاحب ظاہر ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے پہلے اس کو سمجھائیں بچوں کو جیسا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بچے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ایک بچے نے تلاوت کیا تو جناب اس کے بعد سارے دوسرے زیادہ سے زیادہ بچے تلاوت کرتے ہیں بہت سارے بچے تلاوت کرتے ہیں بہت سارے بچے ناتے پڑتے ہیں اور اس کے بعد چالیس احادیث کا میں اس لئے بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں ہم قبر کی دیواروں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمیں احادیث یاد نہیں ہوتی اور میں پھر ارز کروں کہ یہ سارا کچھ سکول لائف میں ممکن ہوتا کالیج لائف میں یونیورسٹی کی لائف میں کتنے معاملات بچوں کی شادی ہو جاتی ہیں اس کے بعد بچے حتی قبر کی دیواروں تک انسان پہنچ جاتا ہے لیکن جو تربیت ایز 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 میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ پندرہ سال کی عمر تک سکول لائف بچے کو جو کچھ دے دیتے ہیں جس کا میں فوکس کر رہا ہوں بزمے عدب کا نام بھی لے رہا ہوں اور بزمے عدب کی وضاحد بھی میں کر رہا ہوں اس میں یہ تمام چیزیں تلافت قرآن پاک نات رسول مقبول اس کے ساتھ احادیث مبارکہ اس کے ساتھ نبی کریم کال کو ان کے بچے سیکھیں گے ان سے پھر یہ نسل در نسل تا قیامت یہ سلطلہ میرے اللہ کے فضل اور کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر انعائش سے اس لیے جاری و ساری رہے گا کہ ان کاموں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آز خود شامل جی سر 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 صاحب علامہ اقبال صاحب کا بڑا پیارا شیر ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بے کیاس اہل مغرب پینا کر ایک خاص سرکیب میں قوم رسول حاشمی مجھے شیر بھی یاد آگیا الفاظ کے ساتھ تو عام طور ہمارے یہ لوگ مختلف لیٹریچر پڑھتے ہیں تو فیس بے آس کلٹ سوشل میڈیا کا بھی ایک عام تیسیل علم میں ایک اہم کردار ہو رہا ہے تو اس حوالے سے مختلف ممالک نظام تعلیم اور دیگر ممالک کے حوالے سے گفتگو آتی ہے جس کا حوالہ آپ نے اپنی گفتگو میں دیا تو ہمارے جو اہباب ہوتے ہیں حالانکہ آپ مذہبی شخصیت ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح کر رہے ہیں مثلا جیسے انہوں نے کہ چھ سال تک ہم اخلاقیات سکھاتے ہیں تو اب اس حوالے سے شاہ صاحب نے نقاط اور تربیت کا حوالہ دی ہے تو میں اسے دیکھ کر کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث پاک موجود ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں دیکھتے اور کیوں حوالے سے آپ اپنے سکول میں کیا امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر کی باتوں سے کیوں میتاثر ہوتے ہیں ذرا اس حوال سے تھوڑی گفتگو فرمائیے گا اگر کوئی فرض کر رہا اچھی بات کر رہا ہے اور ہمارے ہاں وہ بات بلکل نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بات سن کے اور ان کی پیارن کرنا شروع ہو گئے ہیں اصل میں جو بھی اچھی بات ہے وہ مومن کی گمشدہ بات ہے اگر ہم نے کوئی بات اپنی گما دی ہے جان پوچ کے اپنی ہرد درمی کی وجہ سے اپنے معاملات بگاڑ کی دوسرے سے ملٹ ہے تو اس بات ہماری ہے اس کی بات نہیں برکہ اس نے ہماری بات کو اپنایا ہوا ہے ہم نے چھوڑی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دی ہے جبکہ ایک اچھی بات ہمیں چھوڑی بات کو ہماری بات تھی ہم نے چھوڑ دی ہے اس کو واپس لانا جائیے یہ بات ہو رہی تھی تو دوسرا ابھی شاہ صاحب نے سیر آسم گفتگو کر دی ہے اس کے حالے سے جو سکولنگ میں جو بچے کے ذین پر اثرات پڑتے ہیں وہ شاید کالیج لائف اور یونیورسٹی لائف میں اتنے نہیں پڑتے ہیں کیونکہ یہ بیس ہے ایک ساپ سلیٹ رکھتی ہے جس کو بجو نکھا جائے وہ دیر پا رہت ہے بلکہ ساری بات جو کہ ہو چکی ہیں باز میں آئے ہی تھوڑی سی بات پیان کرتا ہوں مجھے کافی سالوں کے بعد کمو بیش تھارہ بیس سال کے بعد ایک بچہ ملا تو کافی دیر کے بعد وہ بیرون وہ آستہ چلتا چلتا وہ میرے قریب آ گیا اور بھی جو میرے سٹوڈنٹس تھے وہ بھی میرے قریب آ گئے تو اس نے ایک بات شیئر کی وہ کہتا ہے کہ جب ہم سار کے پاس پڑھا کرتے تھے اس وقت سار ہمیں ایک درودے پاک سکھایا کرتے تھے تو میں درودے پاک پڑھا کرتا تھا اور میری اس کی روٹین بن گئی تھی اس کے بعد میں جب چلا گیا دوسرے موالک میں اپنے روزگار کے لیے معاملات کے لیے تو جب بھی میرے جو معاملات اٹپ جاتے تھے چاہے وہ ویزے کے حوالے سے تھے یا وہ کام کاج کے حوالے جو معاملات تھے میرے جب اٹک جاتے تھے تو پھر مجھے کہتا سر آپ کی بات یاد آتی تھی کہ درودے پاک ایک اس کی ایسی برکت سارے معاملات حال ہو جاتی ہیں تو پھر میں درودے پاک پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور میں بہت بڑھت پڑھتا تھا اور اس کی برکت یہ تھی کہ میرا کبھی بھی کام اٹکا نہیں تھا وہ میرا کام جو نا مکمل ہو جاتا تو جب بچوں کی تربیت کی جائے گی ان کو بات یہ ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو برکت اس میں ہوگی جو اٹھ میں بے برکت ہوگی جو اثر برکت ہے وہ نماز میں ہوگی وہ درود پاک ہوگی تو ہنڈر پرسن تو شاید کسی بات کا نہیں ہوتا لیکن اثرات ضرور ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے اس کو ایسا اپناتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے بھی زیادہ پنا لیتے ہیں تو یہ ایسے ماملات ہوتی اللہ طرح اس میں برکت دے آپ ماشاءاللہ جی ہمارے صاحبان جیسے میں امید رکھتا ہوں اور ان کا گفتگو سنی بھی کہ ماشاءاللہ خلاقیات کے حوالے سے بہت ہی بہترین سلسلہ ان کے سکولوں میں اور جیسی یہ شخصیات ہیں جو انا عملی طور پر یہ کوشش کر رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے انٹرویو جو گفتگو ہے ہماری وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمارے استعداد علمی میں کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں کچھ بچے لائک فائک ہوتے ہیں کہ بات کو ایک دم سے سمجھ لیتے ہیں تو اس حوالے سے جو کمزور طلب ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیا طریقے کہا رہے کہ ان کو اپنا تعلیمی معاملات جاری رکھنے میں ان کی مدد کرتے ہیں الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے ناصر ابتالی صاحب نے ایک انتہائی چپتا ہوا سوال جس پر بہت زیادہ مطلب کہ لاپروی برتی جا رہی گئے تو اس کا جواب دینے میں خوشی بھی محسوس کروں گا اور میں خود بہت درد محسوس کرتا ہوں ان طالب علموں کا جو کسی وجہ سے لابروائی کی وجہ سے یا اللہ پاک کی طرف سے وہ صلاحیت کچھ بچوں میں اتنی نہیں ہوتی کچھ بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں تو کچھ بچے اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے پھر وہ بچے اگنور ہوتی ہیں ان کو توجہ ماباب کی طرف سے نہیں ملتی حتی کہ کلاس کے اندر اگر ایک بچہ زیادہ کمزور ہے تو تیچر شاید یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے بڑی ذمہ داری سے سارے بچوں کو کمی ضرور ہے اور اس کمی کو دور کرنا چاہیے ہنڈر پرسنٹ اگر ممکن نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جیسا کہ مثال کے طور پر میں اپنی ٹیچرز کو کیا گائیڈ کرتا ہوں میں یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ ایک بچہ یہ نظام فطرت ہے یہ کارخان قدرت اللہ پاک نے بنایا ہو ہے اس میں پانچ انگلیوں کا سائد بھی اللہ نے ایک جیسا نہیں رکھا ہوا اسی درجہ بندی اللہ پاک نے فطرت نظام میں خود سے رکھی ہوئی ہے انبیاء کرام ہماری سروں کا تاج ہیں لیکن نبی الرحمد جو تمام انبیاء اور رسل کے سردار ہیں تو یہ درجہ بندی میرے رب کی طرف سے ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ فسٹ آنے والا ہے ایک سیکنڈ آنے والا ہے اور جو فیلیرز ہیں کیا ان کو تانے یہ ملے کہ تونے تو فیلی ہون ہیں یہ ٹیچرز کے اندر اتنی زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ایک بچہ آلریڈی اپنی لاپربائی کی وجہ سے یا خدا نہ خاصتہ جتنا پوٹینشل ایک لائک بچے میں ہوتا ہے اتنا پوٹینشل اس بچے میں اگر فطرتی طور پر کسی بھی وجہ سے نہیں ہے اور اس کو اگنور کرنا ساتھ اس کو ٹانٹ کرنا کہ جناب تو فیلئر ہے تو پاس ہو ہی نہیں سکتا اس سے کیا تاکہ وہ بچے کے اندر کوئی تھوڑا بہت ذمہ دار شہری بننے کے لیے یا اچھی زندگی گزارنے کے لیے پاسنگ مارکس لے کر آگے بڑھنے کے لیے اگر وہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بھی بنتا ترتی طور پر یا کسی بھی وجہ سے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں اپنی اپنی درسگاہوں میں ٹیچرز کی ذہن سازی کرنا ان کے ساتھ ہماری جو بوڈی لینگویج ہے وہ کیسی ہونی چاہیے ان کو بہتر کرنے کے لیے کتنے اقدامات ہم کر سکتے ہیں فور اگزیمپل دس سے پندرہ منٹ میں ایک ٹیچرز لیکچر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ٹیچرز کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس بچے کو پوچھو جس کا تمہیں پتہ کہ یہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو اس بچے کو اگر ایک ٹیچر کی اپنے چالیس منٹ کے پیریڈ میں تین سے چار منٹ کی سپیشل توجہ مل گئی اور بچے کو خود پوچھ لیا وہ ایک بچے کلاس کے اندر دو ہیں یا تین ہیں ان کو ایک بچے پر بٹھا آکے اگر ان سے پوچھ لیا جائے اور اس کے بعد ان سے محبت کا اظہار کیا جائے تو وہ ماں باپ سے بڑھ کے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ بھی اگنور کرتے ہیں کہ نالائک ہے اگر وہ تین بین بائیوں میں سے دو بچے اچھا پڑھ رہے تو اس بیٹھ بیٹھ جائیں بیادہ ہمیں ذہین نظر نہیں آتے انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں محبت نہیں چاہیے اور معاشرے میں ان کو ایک اچھا کردار ادا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے میں جی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ عباب نے اتنا گفتگو کی امید ہے کہ ہمارے والدین طلبہ اور ہمارے حکومتی دارے جو تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ امور کو سنیں گے دیکھیں گے اور پھر مزید اس میں پھر اپنے سلیپس کے حوالے سے یا دیگر امور کے حوالے سے اس میں بہتری لائیں گے اللہ ہم سب کے لئے دونوں جہانوں میں بہتری کے فیصلے فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں بہتری 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 بہتری